الرحمہ بہت زیادہ رحم کرنے والا لیکن آپ دیکھیں قرآن کے انداز کو کہ کس کس طرح وہ رحم کرتا ہے لیکن اس کی رحمت کا سب سے بڑا دروازہ اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ مال قرآن اس نے قرآن سکھایا یہ اس کی سب سے بڑی رحمت ہے اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو قرآن سے محروم ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے تو یہ دس دن پڑھنے کے باوجود بھی آپ قرآن سے محروم رہیں گے قرآن سے محروم نہ رہیں نہ خود محروم رہیں اور نہ اپنی اس دنیا اور معاشرے اور قوم کو محروم رکھیں قرآن اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے قرآنی کے ذریعے دنیا میں بھی اللہ رحم کرتا ہے اور آخرت میں بھی رحم کرتا ہے قرآن اس کی سب سے بڑی رحمت ہے خالق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا اللہ ماحول بیان اور اسے بیان کی قوت دی یہ بیان کی قوت بہت بڑی قوت ہے زندگی کی ساری رونکیں اس کمیونکیشن کی وجہ سے ہیں اگر یہ کمیونکیشن نہ ہو تو زندگی کی ساری رونکیں ختم ہو جائیں اللہ ماحول بیان ہم نے اسے بیان سکھایا ہے اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ ہم نے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز دی ہے ایک بیان کا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور دوسرا بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز دی اور پھر اس پر قرآن بھی عطا کیا ہے اور اچھے اور برے کی جبلت کے ساتھ یہ قرآن عطا کرنے کے بعد بالکل انسانوں کا یہ عذر ختم ہو جاتا ہے کہ ہمیں حق اور باطل کا پتہ نہیں ہم نے سب پر واضح کر دیا اس کے اندر بھی یہ بات گال دی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے یہ ظلم ہے اور یہ عدل ہے یہ بددیانتی ہے اور یہ دیانت ہے یہ حیاء ہے اور یہ بےہیائی ہے یہ ظلم ہے اور یہ عدل ہے ہم نے اس کی جبلت کے اندر ڈالا ہے اور پھر قرآن کی تعلیم دے کر اس کو مکمل بھی کر دیا سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں حساب کے پابند ہیں کی نہیں اس حساب اور اس قائدے اور ضابطے اور قانون سے سرے مو بھی انعراف نہیں کرتے پوری طرح ایک ضابطے کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں سب سجدہ ریز ہیں سب اللہ کے سامنے چکے ہوئے ہیں آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم بھی میزان میں خلال نہ ڈالو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے پوری کائنات کو ایک حساب کا اور ایک قائدے کا اور ایک اصول کا پابند کیا ہے اور وہ حساب اور وہ قائدہ اور وہ اصول کیا ہے کیا ہے وہ وہ اللہ کی عطاعت اور بندگی ہے ہر چیز اللہ کی عطاعت اور بندگی کر رہی ہے لہٰذا تم بھی اللہ کی عطاعت اور بندگی کی اس میزان میں خلال نہ ڈالو کوئی چیز ہماری نافرمانی نہیں کر رہی تمہیں ہم نے عزمانے کے لیے نافرمانی کی تھوڑی سی جو ازادی دی ہے اس کا غلط استعمال کر کے کائنات کی اس میزان میں خلال نہ ڈالو اللہ کے بندے بن کر رہو انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو بیسے جی اس جملے پڑھ کر میں تو بڑا ایران ہوتا ہوں آپ پتہ نہیں ایران ہوئے ہیں کہ نہیں میں آپ کو ایران کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کی سب سے بڑی تعلیم عدل ہے اسلام عدل چاہتا ہے کہ عدل پر ہر کوئی کھڑا ہو کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے کوئی کسی کا حق نہ مارے قرآن کہتا ہے کہ پوری کائنات تمہیں عدل اور انصاف اور قسط کی دعوت دے رہی ہے کسی کا حق نہ مارو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو تمہاری تحجت تمہاری نمازیں تمہاری زکاةیں سب ضائع ہو جائیں گی اگر تم دوسرے کا حق مارو گے کسی کا حق نہ مارو اسلام عدل اور انصاف کا دین ہے ہر کسی کو عدل پر قیم کرنا چاہتا ہے اسلام آیا ہی اس لیے ہے کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے رسول آئی ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کو قسط اور عدل پر قائم کر دیا جائے اس لیے کہا کہ دیکھو پوری کائنات میں ہم نے عدل قائم کیا ہے اور تم بھی اس میزان میں خلال نہ ڈالو اور کسی کا حق نہ مارو بلکہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھ کڑے ہو اس دنیا سے ظلم کو ختم کر دو آج دیکھیں پوری دنیا میں ظلم کو بڑھانے کے لیے کسی جگرافیہ کا لوگ لحاظ نہیں کرتے تم عدل کو قائم کرنے کے لیے جگرافیہ کا لحاظ کیوں کرتے ہو پوری دنیا میں عدل کو قائم کرو مسلمان اس عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کھڑا کیا ہے عدل کو قائم کرو زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا اس میں ہر طرح کے بکسرت لذیذ پھل ہیں کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی پس اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاو اس کے بندے نہیں بلو گے اس کے سامنے نہیں جھکو گے اس کی اطاعت نہیں کرو گے اس کی نافرمانی سے نہیں بچو گے دیکھو کس طرح اس نے نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں زمین کو اس نے رہنے کی جگہ بھی بنایا ہے اور تمہاری خوراک کا ذریعہ بھی بنایا ہے ترہ ترہ کے پھل تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور ان پھلوں کی پیکنگ تم کہتے ہیں ہم جی فلان فیکٹری والے پیکنگ بڑی اچھی کرتے ہیں تو یہ کیلے کی پیکنگ بھی دیکھو یہ ناریل کی پیکنگ بھی دیکھو یہ کنوں کی پیکنگ بھی دیکھو یہ اکھروٹ کی پیکنگ بھی دیکھو دیکھو پیکنگ ہم نے بھی پیکنگ کی ہے اور پھر ہماری پیکنگ یہ ہے کہ چھلکہ گودے سے زیادہ قیمتی ہے اور گودہ چھلکے سے زیادہ قیمتی ہے اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاو گے اس کی بندگی نہیں کرو گے بڑے ظالم بڑے جاہل انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوک کے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اپنی حقیقت تو دیکھو ہم نے تو تمہیں گندے کترے سے پیدا کیا ہے ہم نے تو تمہیں جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے ہم نے تو تمہیں ان شکل لوٹڑے سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تو تمہیں ٹھیکری سے پیدا کیا ہے تم چیز کیا ہو تم ہو کیا اپنی اصل کو تو دیکھو اور جن کو آگ کی لپٹ سے پس اے جنو انس اپنے رب کے کن کن آجائب کو جھٹلا ہوگے اپنی پدائش کو دیکھ کر اس کی بندگی نہیں کروگے انسان کیوں نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا اے انسان تجھے اس رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کون ہے دھوکے بار جس نے اس رب کریم کے بارے میں تجھے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا یہ مالے کا کوئی بڑا آدمی ہو نا اور انسان غلطی کرے تو وہ بڑا کے کہتا ہے کہ تجھے جانتا نہیں میرے بارے میں دھوکے میں پڑ گیا ہے مجھے نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا تیرے ساتھ مالرہ کیا بے رب کل کریم رب کریم جس نے تمہیں سب کچھ دیا اس کے بارے میں کس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے بس اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کے کس کس اجائبِ قدرت کو جٹلاو گے دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالے کو پروردگاہ ہوئی ہے سردیوں میں مشرق کچھ گرمیوں میں کچھ سردیوں میں مغرب اور گرمیوں میں اور بلکہ روزانہ ہی مشرق اور مغرب بدلتا ہے رب المشارق والمغارب اور یہ مشرق اور مغرب کا نظام ہے یہ دن اور رات کا نظام ہے تم اسے دیکھتے نہیں ہو تم اپنے رب کی کس کس قدرت کو جٹلاو گے دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے سمندر کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے کہ پانی ہی پانی ہے ایک لہر ادھر کو جا رہی ہے ایک لہر ادھر کو آ رہی ہے اس طرف کا پانی کھاری ہے اس طرف کا پانی میٹھا ہے اور کوئی درمیان میں دیوار نہیں ہے اور پانی آپس میں ملتا نہیں ہے